رب اشرا لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتا ملسانی رب اشرا لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتا ملسانی رب اشرا لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتا ملسانی رب اشرا لی امری رب اشرا لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتا ملسانی رب اشرا لی امری دعا ہے کہ خالق کائنات اسا سارے اندائیس عظیم بحرگاہ دیوچ ٹور آیا ہو مالک آپری بحرگاہ دیوچ قبول و منظور فرما ہوئے اور مالک اللہ اس ادارہ علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہوئے اور قبلہ صاحب انہ دی صحت اور سلامتی عطا فرما ہوئے میرا اللہ جتنے مومن جتوں چل کے ہیں جتنے قدم چل کے ہیں اور جو دعایاں سا امیداؤں منگاں گھن کے ہیں انہیں پوریاں فرما دعایں دی قبولیت واسطے مل کے صلاوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد مال محمد یا ایوہ الانسان ما غرقہ برب کل کریم اے میرا پیارہ بندہ کیڑی شائع ہے جیڑی میں کریم رب توں تے کو دور کی دیو دیئے کیا تے کو جوانی تے نہ دے کیا اولاد تے مانے کیا مال تے فخرے اوہ کریم فرمے دے اگر اینا چیزان تے دیکھو مان تے فخرے تا میں کریم رب تیری زندگی دا مالک بھی میں اللہ ہاں ای جوانی دا مالک بھی میں اللہ ہاں اگر میں چاہاں مادی جھولی چوں گھنگی نہ تائیں میں آپ مالکاں سیرے پیندی جاتے گھنگی نہ تائیں میں آپ مالکاں کیڑی شائع ہے کیڑی میں کریم رب توں تے کو دور کر چھوڑے میں کریم ہو کے تیرے انتظار اچھ رہنا اوہ میرا پیارہ بندہ تُو مہتاج ہو کے میرے دربار اچھ نہیں آدھا میں مالکاں تُو مملوکیں میں رادکاں تُو مرزوکیں میں خالکاں تُو مخلوقیں اوہ کریم فرمے دے میں خالک ہو کے تیرا انتظار کرے نہ تُو مخلوق ہو کے میرے دروازے تک نہیں آدھا حضرت عیسیٰ نے پُچھا پروردگار اگر کوئی نیک بندہ تکو سڈیک اس کو کیمیں جواب دینا ہے کوئی گناہگار بندہ سڈے اس کو کیمیں جواب دینا ہے آوازِ قدرت ہے یہ اگر کوئی نیک بندہ میں کوئی ہیک حق کر مارے میں اس کو ہیک باری جواب دینا اگر گناہگار سڈے میں ستر مرتبہ تھا نسو میرا بندہ حضرت موسیٰ دیکھو لوں میں اپنے وقت دے اندر نوکری پیش کرے ساں حضرت موسیٰ دیکھو لوں جنہ ستر ہزار بندہ ٹور کے آیا اللہ دا نبی کہت سالی تھی گئیے دعا مانگوا بارش تھی ہویا جنہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی آوازِ قدرت تھی ہو میرا پیارا نبی موسیٰ ان ستر ہلار بندے دے وچ ایک ایو جیاں گناہگار کھڑائیں جیڑا چالیس سال توں مسلسل میری نافرمانی پیا کریں دائے اس گناہگار کو ان ستر ہلار دیاں صفان تو باہر کٹ واد دعا مانگتے میں اللہ قبول کرے ساں حضرت موسیٰ نے پچھا پروردگار اس تھی نشانی کیا ہے تو اس میں لے آوازِ قدرت یہ نشانی نہیں نسا سکتا فقط اعلان کر چھوڑ میں اس کو ہی ستر ہلار بندے دے وچ رسوا نہیں کرنا چاہتا تو فقط اعلان کر آواز پہنچا منہ میں کریم نکام میں حضرت موسیٰ نے اعلان کی تا ستر ہلار بندے دے وچ کیوں جیاں گناہگار بندائیں جیڑا چالیس سال توں مسلسل خدا دی نافرمانی پیا کریں دائے اوہ کریم رب فرمے دائے اینہ صفہ تو وحر لگا ونجے وط میں دعا قبول کرے ساں جنہ اس گناہگار بندے نے سجیتے خبے رٹھا ہے وط آپڑے آپ کو آدھا ہے جنہ اوہ کریم تیرے وطوی اے باتیں پڑھتے پہندائیں تو کتنا کمینہ ہے تو کتنا کمینہ ہے جو اس کریم نے تیرے نشانیاں نہیں نسیاں نہ ہی نسرسا آپڑے آپ کو آدھا ہے جہاں اوہ اتنا کریم ہے تو میں اس ویلے توبہ چکر رہاں کی تیئے اس توبہ حضرت موسیٰ نے دوبارہ دعا منگی نہیں بارش تیون لگ گئی حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار دوبارہ دعا منگی نہیں گناہگار صفات وحرگیا نہیں بارہ نے رحمت پہ تین دیئے وجہ کیا ہے اس ویلے آواد قدرت آئیے او میرا پیارا نبی اس گناہگار بندے نے میرے کو توبہ چکی تیئے میں اس کریم دے گناہ ماف کر چھوڑن جناہ یہ غلط ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار ہونتا کوئی نشانی نسا اس ویلے آواد قدرت آئیے جناہ گناہگار آئی اس ویلے نم نسندہ ہونتا اس دیتے میری ذلو تھی گئیے حیدری ہونتا اس اپڑے گناہاں دی مافی بانگی دیئے اس آنسو دی بہت بڑی قیمتے بہت بڑی عظمتے جیڑا مظلوم کربالاتے لکھانتے لٹھ پوئے جو اس آنسوں کو معمولی آنسوں نہ سمجھیں اسے کو جناب سیدہ گھنویں دیئے آپ نے پوتر تے زخمہ تے بنجھ لیندیئے او مرحم بندن بسم اللہ اللہ ہے قبول کرنے اللہ دے بھری کائنات تے ویج کوئی وڈا چیج ہی آئیں مجرم ہوئے تے قیدی ہوئے اندے روح نکلن تو بات اندے قیدیاں لے کپڑے الہائے وینن تے اندے حتھائیں چکڑیاں الہائیاں وینن لیکن اللہ دے بھری کائنات تے چڑو ہی ہو جائیں بے گناہ قیدیاں جنہ دے روح نکلن تو بات حتھائیں چکڑیاں نئی لتیاں ایک مرد دے دوسری مستور ہے جیڑا مرد ہے او تیرہ ستوہ امام موسیٰ قادم ہے رضا دا بابا ہے بغداد تا قیدی ہے دوسری مستور نہ تا سمجھی بیٹھاویں کوئی وٹی مستور ہے نہیں نہیں چون سالاں دی معصومت کیولا موسیٰ نے ملت فرمین انجیڑا جسے حالت چطفن تھی سی جہار قیامت دے اسے حالت چٹھی سی فرمین اندو ایو جھائیں میت اسے انجیڑ اسے قیدی حالت چٹھی سن ایک امام موسیٰ قادم اسی دوچہ چونسان اندی معصوم آوسی ارشتہ پاوان ڈاپ کے آگسی میرا اللہ کیڑے جور میں چھ میں کو تماشے لگ دے رہے گیا ہیں میرا اللہ کیڑے جور میں چھ میں کو جھنکہ مل بسم اللہ بسم اللہ اللہ ہے قبول کر رہے ہیں بسم اللہ بس دے رہو آباد رہو میرا اللہ کیڑے جور میں چھ میں کو تماشے لگ دے رہے گیا ہیں کیڑے جور میں چھ میں کو جھنکہ مل دیاں رہے گیاں اے ہو بی بی جہیں دا سن چونسانان دائیں دوکھ ڈھیر ہیں باپے دے کس ونجان تو واد اگر سمیات سام سک دی آئی لیکن نہ سجے سام سک دی آئی نہ خبے سام سک دی آئی میرا اشارہ کافی تھیا بسم اللہ نہ سجے سام سک دی آئی نہ خبے سام سک دی آئی جہنہ باپے دے کس ونجان تو واد یارم حرم دی رات کو مقتل چاہ کھڑیے باپے دی لاشتے روکے آ دیے باپا تسا جان دیو میں تو آدھے سینے تے سمن دی حیلہ کا باپا دے دے پیو رات تھی دی پیئے تو آدھے سینے تے پتھر تے تیرین بابا میں دے سمن دا ویلہ تھی گیا ہے میں کو رضا میں سما تا کی تھا سما اس ویلے کپ پہ ہوئے گالی چھو آواز یہ ماسومہ جتاں پھوپیاں سماونی ہیں اور چوبکار کے سام باہواما واہواما واہواما بسم اللہ جنہ شام دے لگیے ڈٹھے سباب مخابج اکھاں باندن رون دیئے یادیئے اینہ آوی منت لاؤ میں کودساؤ میں ربابہ کہنے ٹور گئے ہونے کوچھ دیر تا پہلے آیا میٹھائی میرے نال گلنا کریندہ میٹھائی میں کودساؤ میں ربابہ کہنے ٹور گئی آئی ہر کوئی چپ کریندہ آئی معصومہ چپ نہیں کریندی جانہ معصومہ چپ نہیں کی تھی پیچھے پرتدار روان لگ گئے جانہ ماں رونی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے روان لگ گئے گریہ پولان تھی آئے این لانتی دیکھننا تے روان دی آواز پہنچیے ایک غلام کو ادھے وانج پتہ کر رہا کہی دی کیوں پہ رونن جانہ غلام آئے آئے پچھے اس امام سجاد تو امام سجاد فرمین نے میری چمسہ نہ دی بھینے جیڑی باپے کو یاد کر کے وہوں رون دیئے جی پھر سکتا ہے میں نے باپے تا سر گھننا نہ ہو سی نہ روسی سر مل گیا ہے جنہ امام سجاد تے ہتھن تے سر آئے آئے دوڑ کے آئیے آدیا سجاد بھرائے نسائے سر کہیں دائے امام سجاد چرو کے آدھنا ہاد راسو عبیق ماں سمہ بین اے سر مدروم بابے دا سر بابے دا سنے سیوے آئیے جیوے جھک دو فانی آن دائے آکے روال ہٹایا ہے سجد تہاستا حالت کےڑی آئے سجد دیاں ذو لفان کھبے ولیاں ہوئے آئے نا کھبے دیاں ذو لفان سجد ولیاں ہوئے آئے نا مو چمکے آدھیے بابا اے تہری حالت کہیں بڑھائیے ابلاب موتہر کہیں نا پچھ دن ماں سو ماں پہلے تو دسا سرو چچا میں نے پاس دیکھیں پچھ دن ماں سو ماں پہلے تو دسائے تہری حالت کہیں بڑھائیے تہری کنائی چو رات ودی وہاں دیئے آدھیے بابا نہ پچھے آمیں نہ نرسا بابا تہری کو سو جانتو واد سارے خیمات لوٹ پہئیے او لٹیں دی ودیان تے رون دی ودیان ارسا پچھے آئیں جے لٹیں دی او تا رو نائی جے رون دی او تا لٹو نائی ہے مو پھیر کے آدھے آنا لٹیں دے اس گالوں ودی آئیں ارسا نہ لٹا کوئی ہور لوٹ گھن سے رون دے اس گالوں ودی آئیں اور جے کونسا لٹیں دی ودی آئیں اور جہرہ دی آدھی آئیں مو سول�더라고요 بابا دولان سوالT بابا دولان سوالT